اے اللہ تجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے منافق لوگ مو پر مسکراہت دل میں غصہ رکھتے ہیں کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دینا جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو ونہ دنیا گول ہے کیوں ہے اللہ تمہیں سمجھا دیں گا ایسے شوریا ساتھی بنو کہ کل اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے علم پیلانہ ایسا خزانہ ہے جس کا فل کا سواب آپ کو ملتا رہتا ہے اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ ونہ وقت آپ کو اپنوں کو آپ کے بھیر جینا سکھا دیں گا وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی ہماری زندگی میں وہ شخص سب سے بہتر ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت بھی سمجھتا ہے جب ہم خود کو اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اسلام میں لگ جائے دوسرا کوئی انن نہیں میرے پاس میں محبت سے محبت ہی کما سکتی ہو کسی کا برطن کھالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنی چلا آیا ہو سکتا ہے وہ سب کو باٹ کر آرہا ہو منزلیں انہی کو ملتی ہے جن کے سینے میں جان ہوتی ہے پروہ سے کچھ نہیں ہوتا حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے دنیا میں دو تڑک کے درد ہے ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے کیا کہو زندگی کے بارے میں ایک تماشا تھا عمر بھر دیکھا ہم دورے عذیت کے گریفتار مسافر پاؤ بھی ہے شل شوک سفر بھی نہیں جاتا وقت کسی کا ادھان نہیں رکھتا جو دونگے سوچ سمت واپس ملیں گا کچھ اس لئے بھی ہماری مزاد میں نرمی ہے گاؤ کے سادہ لوگ مٹکوں کا پانی پیتے ہیں جو کسی کے ساتھ زیادی کر کے اپنے لئے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے گصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی گلتی پر خود کو دیتے ہیں جھوٹ بہت تیز دورتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پوچتا ہے فاصلے بلاوجہ نہیں ہوتے رویوں کی دیوار ہوتی ہے درمیان دھوپ میں باپ اور چھولے پر ماں جلتی ہے تب کہی جا کر اولاد پلتی ہے دربتوں سے تعلق کا انر تو سیکلے انسان جڑوں میں زکم لگتے ہیں تہنیا سوک جاتی ہے توبہ کا دروازہ کھولا ہے اس سے بڑی خوشکبری اس دنیا میں کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دز بار رحمت نازل فرمائے گاہ بارش رک جائے تو چھترے بوجھ لگتی ہے ایسے ہی مطلب نکل جائے تو انسان بوجھ لگتا ہے موسیقا موسیقا موسیقی